بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی ہمارے ہاں بیتے تو ہو رہی ہے مکرم بھائی بتا رہے تھے کہ اس ٹیم بالا کوٹ میں اور وہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں موسم بنا ہوا بھی دیکھتے ہیں کب بارش ہوتی ہے ہمارے ایریا کی کب آ رہی آتی ہے دو دن پہلے نا ہمارے ہمسائے بھائی ہیں شاہد بھائی اور جوید بھائی دونوں بھائی کی شادی ہوئی تھی تو جو چھوٹے بھائی ہیں نا شاہد بھائی جن کی برات پہ مہ گیا تھا تو انہوں نے مجھے کال کیا ہے کہ بھائی ایک مسئلہ بن گیا میں نے کہا جی بتائیں کہہ رہے تھے مکلف بھائی کہ میرے موبائل کو لاکھ لگ گیا تو اس میں بہت ساری پچھ رہے ہیں وہ کھل نہیں رہا نا شادی والی پچھ رہے ہیں ان کی دولن کی بھی پچھ رہے ہیں تو اور بھی کافی سارے جو ریلیٹیوز آئے تھے ان کی پچھ رہے رہے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں ویسے یہ جو کام ہے نا مکرم بھائی کا کام ہے مکرم بھائی اور مدسو بھائی جو ہیں نا وہ موبائل کی شاپ تھی ان دونوں بھائیوں کی تو وہ ہی کام کرتے تھے مجھے تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے تو بھائی کہہ رہے تھے دیکھ لیں یار آپ اگر آپ کی سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر مارکٹ چلے جاتے ہیں کیونکہ مکرم بھائی تو گھر میں نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں ابھی وہ بھائی آتے ہیں تو ان کا موبائل دیکھتے ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرے کہ ان کا مسئلہ یہاں پہ ہی حل ہو جائے ورنہ ہمیں مارکٹ جانا پڑے گا کیونکہ اس میں جو پچھلے وغیرہ ہیں وہ بہت ضروری ہیں شادی والی پچھلے آپ کو بتا ہے بہت ضروری ہوتی ہیں شاد بھائی آگئے ہیں شاد بھائی کیا مسئلہ بنا ہوگا تو ابھی گاڑی اور بھی کوئی کام ہے آپ کو ٹھون میں چلے صحیح ہے اگر تو مجھ سے ٹھیک ہو گیا تو پھر ہو جائے گا نہیں تو پھر ٹھیک ہے چلے یہ شاد بھائی کی مبائل اور اسے لگ گیا ہے سکیورٹی کوٹ تو یہ تو مشکل ہو لے رہا میں نے ٹرائی کی ہے لیکن مجھ سے تو نہیں ہوا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کر دیا نے کہہ رہے تھے پہلے والا جو لگایا تھا نا تو پھوڑا چینج کی ہے نیو رکھا ہے تو وہ ابھی اپن ہی نہیں ہو رہا شاد بھائی کا موبائل میں نے چیک کی ہے مجھ سے تو نہیں ہوا ہم ابھی ٹون پہنچ گیا اور موبائل کی شاپ پہ کھڑے ہیں ابھی بھائی سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے چیک کیا اس کا کیا مسئلہ ہوا ہے شاد بھائی آپ ٹینشن نہ لیں آپ کا ڈیٹا جو ہے آپ کی پچھرے بغیرہ کہیں نہیں جائیں گی مقاف بھائی چیک کیا ہے مبائل جی بلکل چیک کیا ہے ہم نے تو بہت کوشی کیا آپ نے طرف سے لیکن جو بھائی پاس دیوائسیں ہیں ان سے انلاک نہیں ہو پایا نہیں ہو پایا کیونکہ اس کا جو سوفٹوے وڈیٹیٹڈ ہے ہماری ڈیوائیس میں آڈ نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی کہ جو موبائل کا موڈل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کا ہمارے پاس آئیٹ نہیں ہے اس لیے انلاک نہیں ہو سکا نہیں وہ آپ نے ایک اور اپشن بتایا ہے ہماری کے یہاں سے ہی ہر مسئلہ ہوتی ہے ہاں یہ ہمارے قریب ٹون ہے نہیں اس لیے ہماری بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے لیکن نہیں ہو پا رہا اگر یہ یہاں پہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہمیں دوسرے ٹون جانا پڑے گا یہاں سے زفروال یہاں پھر سیالکوٹ تو یہ سیٹی ہیں ہمارے سیٹی ہیں یہاں پہ ہو جائے گا مسئلہ حل یہ دعا کرتے ہیں کہ آج رات میں مسئلہ حل ہو جائے شاہد بھائی پھر چلیں گا ابھی چلتے ہیں جی واپسی موبائل کا جو لاک ہے وہ تنہی کھلا ہمارے ٹون سے تو ٹائم جو کھاپی ہو گیا تو مجھے تو بھوک لگی ہوا شاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ میں گھر میں بنواروں بریانی لیکن میں نے کہا آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور جائیں گے ابھی ہم رکھے ہیں یہاں پہ ہمارے ٹون میں جو کیاپ سیئر اس سے برگر وغیرہ بنواتے ہیں پھر جائیں گے ہم دوں گا تو کل جو ہے نا جو ہمارے ہم سائے بھائی ہیں ان کا موبائل جو بلکل ٹھیک نہیں ہوا تھا آج وہ مارکٹ چلے گئے ہیں مجھے کام تھا جو ہم نے باہر جگہ لی تھی وہاں پہ مٹی ڈلوار رہے ہیں موزم بھائی وہاں پہ تو یہ ابھی ہم آیا ہی ہوں اپنے کھیتوں میں جہاں پہ کچھن بن رہا تھا تو تھوڑا سا یہاں پہ میں کام کر رہا تھا تو میرا دوست ہے بہت اچھے اس سائٹ پہ یہ ساتھ والا گوہ ہے وہاں کے ایک میرا دوست ہے وہ گیا بھی ان دنوں جواب اپنی پہ ہوتا ہے تو ان دوستوں کے ساتھ میں نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہے تو وہ آئے ہیں میں نے کہا میں اپنے کھیتوں میں آ جائیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو آج جو ہے نا ویدر جو ہے نا بلکل بہت مزے کا بنا ہوا ہے ہلکی ہلکی بارش آگئی ہے کل نہیں ہوئی تھی بارش لیکن آج ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ انہیں نا آگ جلائی ہے اور ساتھ میں گنے جس کا وہ شوگر وغیرہ بند ہے نا چینی تو وہ گنے لے کے آئے ہیں وہاں سے وہ پیچھے سامنے کھیت ہے تو یہاں پہ ہم لوگ انہیں آگ جلائی ہے تو ابھی ہم لوگ گنے جو ہیں وہ یہاں پہ کھائیں گے یا چوپیں گے جو بھی ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں تو انشاءاللہ بہت مزا ہے گا تو ابھی میں اپنے دوستوں سے آپ کو ملواتا ہوں تو یہ میں گنے لے آیا ہوں ادھر میں کھیت میں نہیں گیا لے کے کیمرہ تو یہ رہے وہ گنے تو یہ رہے وہ ہمارے دوست سب سے پہلے یہ ہارس بھائی ہارس بھائی کیا حال جا لے تو الحمدللہ خیریت اور یہ ہمارے عدنان بھائی اسلام علیکم وعلیکم اسلام عدنان بھائی سنائیں ٹھیک 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 اللہ شکہ رہا اور یہ ہم نے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں یہ ہم نے جلائی ہے آگ کیونکہ آج موسم بہت پیارا بنوا ہے اور تھنڈ بھی ہے یہ ہمارے منہ بھائی ہیں اور یہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں ان کا جو رائٹ نیم ہے وہ ادنان ہے رائٹ نیم جو ہے وہ ادنان ہے لیکن ہم انہیں پیار سے منہ بھائی بولتی ہیں کیونکہ یہ اس نام سے بہت فیمس ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایری کے بیسٹ کرکٹر ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے تو بہت اچھا ٹائم سپینڈ کی اب یہ کھیلتا تھا کھیلتے ہیں اب یہ جاب کرتے ہیں دوسرے کنٹری میں ماشاءاللہ تو آج ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی بہت مزہ کریں گے ادنان بھائی آپ کو یہ پسند آیا ہمارا کچن بہت زیادہ پسند آیا اور مزید اس کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ بھی ہاں بہتر کریں گے انشاءاللہ موسم تو کیا بات ہے کیا ساتھ میں آگ جلی ہے اور گنے اور کیا فیلنگ ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں ادنان بھائی ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں نا وہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ انشائے کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اس لئے ہم لوگ پنجاب کے دنان بھائی فیٹ ہیں اس سے تو یہ کیا ہے کہ آپ کے دانت جو ہے نا وہ بڑے مضبوط رہتے ہیں اس کا یہ بہت فائدہ ہے ویسے تو اس کے اوپر یہ جو میل کچال ہوتی ہے نا اس کا بھی اپنا ہی مضا ہے لیکن آج کال آپ کو پتا ہے وہ مل کچال نہیں رہی وہ بندے نہیں رہے کیوں ادنان بھائی یہ دیکھیں ابھی بالکل چمک رہے ہیں ابھی بارش آگیا اور کنے جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں ہم لوگ اس سے بولتے ہیں کہ چھپے جا رہے ہیں اپنی زبان میں ہماری جو اپنی زبان ہے نا وہ یہ ہے ویسے لوگ بولتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کچھ اور دوست ہمارے مہمان جو ہے وہ آ چکے ہیں مصطفی بھائی اسلام علیکم مصطفی بھائی کیا حال جال آپ کے ٹھیک ہے اللہ شکرہ تو آپ نے اتنی سردی میں کیا بس مکرم بھائی ٹوٹ نو مل کے ساتھ سردی دور ہوگی اوہ نہیں 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 اللہ کار کرے اور ساتھ میں یہ چھوٹا سا بچہ اوہی آپ دیکھیں کھیتوں میں ہم لوگ ہیں ادھر ہی بیٹھے ہوئے تو وہاں سے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے موزم بھائی کہہ رہے تھے گھر چلیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھوئے ہیں میں بھی ادھر تھا تو یہ پھر سیدھا کھیتوں میں ہی آگئے ہیں مصطفی بھائی مثل میری خواہش مکرم بھائی کا کچن دیکھ رہا ہے کچن دیکھ رہا ہے یقینی کہ میں یہ کچن ویڈیو میں دیکھتا تھا تو میری خواہش ہے کہ میں مکرم بھائی کچن دیکھ رہا ہے ہمیں گھل گپہ لگاتا ہوں سردیوں میں سردیوں میں سوٹی سموسی ہوتی ہے روز مسیح جی 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 وہ لگاتا ہوں صحیح ہوگا آپ کے کتنے بیٹے ہیں میرے تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے چھوٹی چار بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ اور آپ صرف یہی گھل گپے کی ریڈیو جو جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے ویسے ویسے آپ ریڈی پر سمان لگا لیتے ہیں ہاں وہی دو چلو صحیح ہوگا اچھا اچھا تو ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک یوٹیوب پر چینل بھی بنایا ہے ہاں جی جی مکلمہ بھائی وہ یوٹیوب میں نے چینل بنایا ہے اچھا اچھا نہیں بڑی اچھی بات ہے محنت کرنی چاہیے تو یہ آپ کو یوٹیوب کا شوق جو ہے وہ کیسے بڑا یہ کس کو دیکھ کے آپ نے یوٹیوب کا چینل بنانے کی سوچا ہے پہلے میں نے میرے حالات ایسے اگر میں اس چیز کو جانتا نہیں تھا اچھا اچھا تو بعد میں ایک مباہر آیا کہ کزن نے مجھے دیا تو میں نے نیٹ کے پیگر لگوانا شروعا ہے کزن بھارت تھا اس کے لئے میں نے نیٹ کے پیگر لگوانا آتے پھر میں نے دیکھنا آسا اچھا میں نے یوٹیوب آنکانا شروع کر دی ٹھیک ہے تو پھر آپ جیسا کوئی گاؤں کا دوست ملا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے چینل کے لئے کر دیا کہ مصاب بھائی اپنے کس مذبائی کریں صحیح ہوگا اگر کس مذبائی کریں تو بڑی اچھی بات ہے اچھا ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ زین بھائی کی مبشر بھائی مکرم بھائی کی موظم بھائی یہ میں ویڈیو دیکھا ہے تو اس سے پھر آپ کو شوق پڑا ہے اس سے میں شوق پڑا ہے مبشر بھائی میں دیکھا ہے جب مبشر بھائی کے قسمت بدلی ہے نا وہ بھی میری طرح سیلکوٹ جاتا تھا کام کا نگلتی ہے چلو محنت مصطفیٰ بھائی کوئی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذات اس کا عجر ضرور دیتی ہے تو یہ مصطفیٰ بھائی ہیں چار ان کے بچے ہیں تین بیٹی ہیں اور ایک بیٹی ہیں اور یہ بہت سادہ اور سمپل بھائی ہیں ہمارے اور یہ بہت محنت کرتے ہیں تو ان کا ایک چینل ہے مصطفیٰ بھائی کے نام سے اور یہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو آپ وہاں پہ ضرور جائیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کو سپورٹ کریں بہت اچھا کھل کریں کیوں ہارس بھائی بہت اچھا کھل کریں ہم اپنے دوست وکار بھائی اچھی مسکرہ ہی ل greetings ہمارے وکار بھائی جویں گے وکار بھائی یہ دیکھیں یہ آگ جلی ہے اور یہ دیکھیں ان کے ہاتھوں میں ادنان بھائی کے اور حارس بھائی کے ہاتھوں میں یہ دیکھیں آپ کا disastrous گناہ جیدنا آگے تو ہیزان کوٹ رہا ہے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے گپ شب لگا رہے تھے موزم بھائی جو ہیں گھر سے چائے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے ہیں ابھی آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے کیا کیا لے گئے ہیں گھر میں آتے ہیں اندر ضرور ہوں نان پودینے کی چٹنی ہے ساتھ میں گرم دودھ پتی یہ گھر سے اور موزم بھائی جو نے یہ چکن لے آئے ہیں فرائی کرو آگئے موزم بھائی آپ کا بہت شکریہ ساتھ ساتھ میں مہمانہ خدمت کرنا ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ مصطفی بھائی شروع کریں تو جیسے مصطفی بھائی آئے ہیں اور موزم بھائی آئے ہیں تو بارش بھی آگیا ماشاءاللہ سے چائے آگئی ہے ساتھ میں چکن پکوڑش کوڑے سارا بن کے آئے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے ادنان بھائی مزہ آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آؤٹیس کریں نہیں نہیں آپ نے کہہ لیا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی محبت ہے تینکیو ایک ہمارا دوست ہے جیسے ہم بہت مسکا رہے ہیں بابا جی آپ نہ بتائیں گے اس کا وہ وکار بھائی ہیں بابا جی وکار جن کی ابھی ٹو منت پہلے شادی ہوئی وہ پاک آرمی میں ہاں وہ پاکستان آرمی میں وہ آئیں گے انشاءاللہ جنوری میں جنوری میں ایسا ہی ہے ہم بڑے اکسائٹڈ ہیں کہ وہ چھٹی پہ آئے ہیں اور ہم لوگ کہیں گھومنے کا پورا پورا تو جائیں گے انشاءاللہ تو بہت مسکا رہے ہیں تو بس ابھی کیا کر سکتے ہیں جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے طاعت مزہ کر رہے ہیں تو ٹائم کافی ہو گیا وہاں سے ہم لوگ آگئے ہیں بارش ہو رہی دی یہ دیکھیں روڈ کی کیا سورتیال ہوئی ہے تو آج یہ جو ہمارے بھائیں ہیں ٹائم گزار رہا ہے بہت مزہ آیا سالہ دن گزار دیا ہے ادنان بھائی بہت اچھا اور کافی دیر بعد ہم نے گزار رہا ہے ایسا ہی ہے میں تو کہہ رہا تھا کہ کھانا شانا ہو جائے نہیں بھائی انشاءاللہ پھر دوبارہ ٹھیک ہے ہمارے گھوم بھی آمنے سامنے یہ سامنے ان کا گھوم ہے ہمارے فاتھیاں ہیں اور کٹھے ہیں نہیں ہو گیا تو ابھی بس بھائی لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے دنان بھائی بہت شکریہ ہرس بھائی تو ابھی شام ہو گئی ہے لائٹیں جلنا شروع ہو گئی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گپ شپ اور آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ ہمارے موسیقی